بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیوز کو نہیں دیکھا تو میں آپ کو پہلے سجسٹ کروں گا کہ آپ لوگ جو ہے سب سے پہلے وہ پانچ ویڈیوز کو دیکھیں اور ان کی جو پانچ ٹائپس ہیں ان کو ہم نے کس طریقے سے ڈیفائن کیا اور اس کے اندر جو ہمیں اگزیمپل ان کے ساتھ موجود تھی آپ کے پی ایم سی سلی بس میں ہم نے اس کو کس طریقے سے کور کیا میں آپ کو ایک دفعہ جو ہے وہ تھوڑا صدرہ رویین کے طور پر یہاں پر دکھا دیتا ہوں کہ ہم نے وہ چھے ٹائپس جو تھی وہ کون کون چی جو ہم نے اپنے پچھلی چھے ویڈیو اپنے پانچ ویڈیوز کے اندر کور کیا اور آج ہماری یہ سکتھ ویڈیو ہے جو کہ ہماری سکتھ ٹائپ کے بارے میں ہے وہ ہے کاؤز اینڈ ایفیکٹ اور اس سے ریلیونٹ جو ہے وہ اگزیمپل بھی ہم سالف کریں گے تو پی ایم سی نے اپنے سلی بس کے اندر جو چھے ٹائپس انکلیوڈ کی ہیں فسٹ ون تھی کریٹیکل تینکنگ سیکنڈ لیٹرز انڈ سیمبل سیریز تھرڈ لوجیکل ڈ یہ جو ٹائپ ہے یہ بہت ہی آپ نے اس کو دھیان سے سمجھنا ہے کیونکہ اکثر جو ہے اس ٹائپ کے اندر بہت زیادہ بچے مسٹیک کرتے ہیں اور یہاں پر غلطی کے چانس بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ اس میں آپ کو کچھ سیچویشنز ایسی دی جاتی ہیں کہ جس میں آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ دونوں سیچویشنز جو ہیں وہ بلکل ٹھیک ہیں آپ نے اس کی اندر اس سیچویشنز میں سے کچھ کنکلوجنز نکال کر اپنے معنی میں سیف کرنا ہوتا ہے اور پھر اس سیچویش ایک چیز سامنے آرہا ہوگا وہ اس کی وجہ سے ہوگا یعنی آپ نے جو ہے کیوں کو دیکھتے ہیں سو سب سے پہلے اس کو ہمیشہ کی طرح ہم ڈیفائن کرتے ہیں جیسے ہم نے پہلے اپنی پانچ ٹائپس کو ڈیفائن کیا تھا اور پھر اس کے بعد جو اس کی اگزیمبل کو گیا تھا تو آج اس ویڈیو کے اندر ہم اگین سکس ٹائپ لوجیکل ریزننگ کی جو کہ کاؤز اینڈ ایفیکٹ ہے اس کو پہلے ڈیفائن کر لیتے ہیں یعنی cause and effect جو ہے یعنی یہ اس طرح کے question ہوں گے جس میں آپ کے پاس دو چیزوں کے درمیان ایک relationship جو ہے اس کو بتایا جائے گا اور ہوگا کیا one thing makes جب ایک چیز جو ہے کچھ اس کو بتایا جائے گا یا وہ کچھ ہوگی تو something else happen تو اس کی وجہ سے دوسری چیز جو ہے وہ واقع ہوگی وقوع پذیر ہوگی next when examining events people naturally seek to explain why things happen this search often results in cause and effect reasoning which asserts or denies that one thing causes another or that one thing is caused by another یعنی سادے الفاظ میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ ہے کہ ایک چیز کی وجہ سے دوسری چیز ہو رہی ہے یا ایک چیز کی وجہ سے دوسری چیز متاثر ہو رہی ہے یعنی آپ نے یا تو اس میں وجہ بتانی ہے یا اس وجہ سے جو ایک متاثرہ condition develop ہو رہی ہے جو اس کا effect آ رہا ہے آپ نے اس کو identify کرنا ہے so again میں بتا رہا ہوں one thing cause and other یعنی ایک چیز کی وجہ سے دوسری ہو رہی ہے یا اور that one thing is caused by another یا وہ جو چیز ہوئی ہے وہ کسی وجہ سے ہوئی ہے اب اس کو سمجھنے کے لیے ہم سب سے پہلے جو وہ sample question کی طرف چلے جاتے ہیں تاکہ ہمیں یہ چیز clear ہو جائے so sample question کی statement ہے جی وہ ہے the standard of living of people of the average income group has been rising since the last two years پہلی situation میں یہ دی جا رہی ہے کہ جو average income والے لوگ ہیں جو average income والا group ہے اس کے standard of living میں یعنی اس کے رہن سہن کے اندر اس کی جو living ہے اس میں پچھلے دو سالوں کے اندر خاطرخواہ اضافہ ہوا ہے اور ہمیں جو ہے وہ improvement دیکھنے کو ملی ہے اس میں خاطرخواہ واضح فرق جو ہے وہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ ان کے standard of living جو ہے وہ improve ہیں یہ ہے ایک situation second وہ کہتا ہے جی پاکستانی economy has been showing a significant growth اب یہ دیکھا گیا ہے کہ جو پاکستانی economy ہے وہ significantly بہت حد تک واضح طور پر اس کے اندر ایک جو ہے وہ rise دیکھا گیا ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی growth میں اضافہ ہوا ہے اس کی economy improve ہوئی ہے اس کی economy کے اندر ایک واضح اضافہ ہوا ہے اب ان دو چیزوں کے اندر آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ کس کی وجہ سے کیا چیز متاثر ہوئی ہے کیا چیز cause بن رہی ہے اور کیا چیز جو ہے وہ اس کا effect بن رہی ہے یعنی سادہ الفاظ کے اندر اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو situation یہ ہے کہ دیکھیں suppose اگر کسی ملک کی economy مضبوط ہوتی ہے اگر کسی ملک کی economy کی growth جو ہے وہ بڑھتی growth ہوتی ہے یا اس کی economy میں اضافہ ہوتا ہے تو definitely بات ہے جو آپ کا average income group ہے جو وہاں پر کمانے والا شخص ہے جو کے job holder شخص ہے جو income کرنے والا شخص ہے تو اس کی salary میں کیا ہوگا اضافہ ہوگا اس کو benefits بھی ملیں گے اس کا allowances بھی ملیں گے اگر اس کی salary میں اس کے allowances میں اس کے benefits میں اضافہ ہوتا ہے تو ultimately اس کا standard of living جو ہے وہ کیا improve ہو جائے گا تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی economy has been showing a significant growth تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو economy میں growth ہا رہا ہے وہ ہے cause ٹھیک ہے وہ cause بن رہا ہے وہ وجہ ہے وہ کس چیز کی وجہ بن رہی ہے اس سے effect کیا ہوا ہے یعنی جب economy مضبوط ہوئی economy کی growth ہوئی تو اس سے کیا چیز happen ہوئی اس سے کیا چیز وجود میں آئی تو اس سے یہ چیز وجود میں آئی جو average income والے لوگ تھے ان کی standard of living جو ہے اس میں اضافہ ہوا اس میں ایک خاطر خواہ جو ہے وہ اضافہ ہوا اور ایک واضح ورک محسوس ہوا پچھلے دو سالوں کے اندر تو اب ہم چلتے ہیں اپنی statement کے طرف وہ کہتا جی statement one is the cause and statement two is its effects کیا ایسا ہے کہ standard of living جو ہے وہ improve ہو گیا تو اس کی وجہ سے جو economy improve ہوئی ہے نہیں بھائی ایسا بالکل بھی نہیں ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ standard of living improve ہو رہے ہیں تو economy improve ہو رہی ہے نہیں بلکہ economy improve ہوگی تو انسان کی income جو ہے وہ اس کی growth اس کی growth ہوگی then اس کی وجہ سے standard of living جو ہے وہ increase ہوگا دی option ہے statement two is the cause and statement one is the effects ییس یہ والا جو ہے وہ option بالکل ٹھیک ہے third والا ہے both the statements one and two are independent cause وہ کہتا ہے کہ دونوں ہی statement جو ان کے causes different ہیں یعنی آپس میں کوئی محسوس نہیں کرتے دونوں کے cause different ہیں دونوں ہی effect ہیں بہتا ہے جی both the statements one and two are effects of independent cause کیا یہ جو آپ کا دی option ہے یعنی کیا دونوں ہی effects ہیں کسی independent cause کے دونوں ہی ایک دوسرے کے cause نہیں بنتے بلکہ کوئی تیسری ہی وجہ ہے یعنی کوئی ایسی دونوں کی الگ الگ وجہ ہیں جن کے یہ effects ہیں اور پھر ای ہے both the statements one and two are effects of some common cause کیا دونوں کی کوئی ایک وجہ ہے جس کے یہ دونوں effect ہیں تو آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ ہم نے اس کے اندرے دھوننا ہے کہ ایک چیز cause ہے اور دوسرا effect ہے some time ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ دونوں چیزیں effect ہوتی ہیں some time ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ دونوں چیزیں جہاں وہ cause ہوتی ہیں اور some time ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز cause ہے اور دوسرا effect ہے تو اس situation میں جو کہ ہمارے پاس ہے اس میں statement 2 جو ہے وہ cause ہے اور statement 1 جو ہے وہ effect ہے ایسا نہیں ہوتا ہمیشہ کہ ایک effect ہوگا ایک cause ہوگا دونوں آپ کے پاس causes بھی آ سکتے ہیں دونوں آپ کے پاس effect بھی آ سکتے ہیں دونوں cause کا دونوں کا جو effect ہے یعنی اس کا ایک same cause بھی ہو سکتا ہے تو یہ different situation ہے situation to situation vary کرتا ہے انشاءاللہ ہم ہر situation کا جو ایک practice example کے طور پر بھی کریں گے تاکہ ہمیں تمام situations جو ہیں وہ clear ہو جائیں تو اس sample question کا جو correct answer ہے وہ answer ہے آپ کا B statement 2 is the cause یعنی پاکستانی economy جو ہے وہ cause ہے جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے statement 1 is its effects یعنی اس کی وجہ سے average income والے group کا جو income ہے وہ bird ہی ہے جس کی وجہ سے اس کی standard of living میں پچھلے دو سالوں میں خاطرخواہ اضافہ دیکھا گیا ہے I hope کہ یہ آپ کو جو ہے وہ question clear ہو گیا ہوگا thanks for watching this video اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی